السلام علیکم ویلکم تو می چینل آج کی اس ویڈوں میں آپ سکھنے والے ہیں ہوتل سے باورچی سے خود ہانڈی چکن بنانے کی مزیتار ریسپی آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہانڈی چکن کے لیے یہ ایک کلو چکن لیا گیا ہے جسے بہت ہی اچھی طرح سے دھوکر کے صاف کر لیا گیا ہے اب اس کے بعد باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے پیاز لیے اس میں پیاز دھائیسو گرام ہے اور ٹاماتر بھی دھائیسو گرام ہی ہے دیکھیں فرنس یہاں پر یہ آپ کو پیاز کا سائز بھی دکھا دے رہے ہیں جسے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو پیاز ہے یہ دھائیسو گرام ہے اور یہ ایک کلو ہانڈی چکن مجھ جائے گی اس کے علاوہ ٹاماتر بھی یہاں پر دھائیسو گرام ہی لے گئے ہیں ریسپی کو بہت ہی آسانی طریقے سے سمجھایا گیا ہے جسے کہ آپ کو سمجھا سکے اور آپ آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکے تو یہ جو ٹاماتر اور پیاز ہیں ان کا پیاز تیار کیا جائے گا صرف اس میں اس سے ایک پیاز نکالی جائے گی جو کہ یہ فرائی کرتے وقت ڈالی جائے گی تو پیاز بنا کے الگ کر لیا جائے گا ادھر دیکھیں یہاں پر انہوں نے اپنی ویسل کو چڑھا دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کیا اس کے بعد یہ اس کے اندر ریفائنڈ والڈ ڈال رہیں گے دو سو گرام ریفائنڈ والڈ ڈالیں گے اس کے اندر ہانڈی چکن بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہانڈی کا ہی استعمال کریں ریسٹران میں یہاں پر بیسکلی یہ ان ویسلز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ہانڈی میں اس کو سرف کر دیا جاتا ہے بعد میں اگر ہم ہانڈی میں بنواتے ہیں تو پھر ہانڈی کی جو ویڈیو یہ کلیر نہیں آتی اس لیے ہم نے بھی ویسل کا ہی استعمال کی اگر آپ ہانڈی میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیم طریقے سے اس کو ہانڈی میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ ہانڈی میں بناتے ہیں تو پھر اس ریسپی کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں مٹی کی جو سمیل ہوتی ہے اور اس کو سلو ککنگ بھی بنایا جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہانڈی چکن کا جب اوائل اچھی طرح سے گرم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پیاس ڈال دی ہے یہاں پر ایک میڈیم سیس کی پیاس جو تھی وہ نکال لی تھی اس کو ایک دم فائنلی چوب کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے اب پیاس کو فرائے کر جائے گا اتنا کی پیاس کا کلر پوری طرح سے گولڈن ہو جائے یعنی کہ پورا جب اس کا کلر بدل جائے گا تب تک کہ پیاس کو فرائے کر لیا جائے گا جب پیاس یہاں پر ہلکی سی فرائے ہو جائے گی اس کا کلر بدلنے لگے گا یہاں پر جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں تب ہی اس کے اندر کچھ سابود کھڑے مسالے ایٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے جب پیاس ہو جائے تب آپ کو سابود کھڑے مسالے ایٹ کرنے تو ان مسالوں میں کیا ڈالیں گے یہاں پر آپ کو ایک دم کلیر دکھائی جائے رہا یہ دیکھیں پانچ چھوٹی لیچی انہوں نے ڈالی ہیں اس کے ساتھ یہ اس کے اندر ڈالیں گے پانچ سے چھے لاؤنگ انہوں نے لیے ہوئی اس کے اندر جائیں گے تھوڑا سی نے فرائے کر لیے جائے گا کہ یہ جو لاؤنگ ہے اور چھوٹی لیچی ہے تھوڑی سی کریکل ہو جائے اور جب یہ کریکل ہو جائے گی اس کے بعد یہ پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ ہے جو کہ آپ کو دکھائے گیا تھا پیاز اور ٹماٹر اس کا پیسٹ تیار کر لیے ہے اب یہاں پر یہ ٹماٹر اور پیاز ڈالا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے بھونے جائے گا کہ اس میں پیاز اور ٹماٹر کا جو کچھا بن ہوتا ہے اس کی سمیل نہ ہے اور اچھی طرح سے مسالے جب تک یہ سرفیس پر نہیں آ جاتے ہیں تب تک اسے بھونے جائے گا ان مسالوں کو بھونتے ہی بھونتے اس کے اندر کچھ ثابت مسالے اب یہ اس اسٹیج پر اور اٹ کرنے والے ہیں جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دالچین ہی ہے جو کہ تین سے چار جائے گی اس کے اندر ساتھ میں یہ بڑی لیچی جائے گی یہ بھی تین انہوں نے ثابت پڑی لیچی اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر دو تیز پتہ اٹ کر لیا ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے اسی سٹیج پر پیسیوے مسالے کچھ جس میں جائے گی اس میں آدھا چمچ یہ قریب پیسیوی لال میچ کا پاوڈر اور اپنے ٹیسٹ کے اکوارنکس میں نمک جائے گا انہوں نے اس میں ایک چمچ بھر کے نمک لیا ہوا ہے جو کہ ایک دم پرفیکٹ ہے ابھی اس میں اس کے ساتھ ہی یہ فوڈ کلر بھی اٹ کریں گے جو کہ اس قریب کو ہوتل والا اچھا جو لک ہوتا ہے ہانڈی چکن کا وہ دیکھا اس میں تھوڑا سا ریڈ والا فوڈ کلر ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا یلو والا فوڈ کلر بھی یعنی دونوں فوڈ کلر آپ کو اس میں اٹ کریں تو یہ گیا اس کے اندر ریڈ والا فوڈ کلر کا بہت ہی اچھا لک آتا ہے تو یہ دونوں فوڈ کلرے انہوں نے ڈال دیئے اس کے اندر اب یہاں پر اس کو بہت ہی اچھا طرح سے بھونا جائے گا تین سے چار منٹ اس طرح سے کہ پیاز اور ٹامٹر اچھی طرح سے بھون جائیں اور ان کا کچھپن ختم ہو جائے پوری طرح یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو یہ مسالے اچھلتے اس لئے ابھی بعد میں اس کے اندر پانی بھی ڈالیں گے تو تین سے چار منٹ اور تہی کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر جائے گا لیسن اور ادرک کا پیسٹ چونکہ یہاں پر ٹامٹر اور پیاز کی بھوننے کے بعد دیالا جائے گا جب یہاں پر ٹامٹر پیاز تھوڑا سے بھون جائے گا اس کے بعد ہی لیسن ادرک اس میں ڈالا جائے گا تو یہاں پر ایک کلو کے لئے انہوں نے دو چمچ بھڑ کے لیسن ادرک کا پیسٹ سمال کیا جس میں لیسن اور اور ادرک دوروں برابر رہیں گی یعنی کہ جتنا لیسن ہے اتنا ہی ادرک جائے گی اس کے اندر تو لیسن ادرک ڈال دیا ہے اب بس یہاں پر اس کے اندر تھوڑا سا پائن ڈال دیں گے جس سے کی مسالیاں تھوڑی زیادہ درکلی بھوننے اس لیے تھوڑا سا پائن ڈالیا قریب انہوں نے آدھا گلاس کی اور ان مسالوں کو ڈھک کر کے اچھی طرح سے پکا لیا جائے گا ہانڈی چکن ایک طب دھیمیاچ پر بنائے جاتا ہے تو پورا جو چکن ہے دھیمیاچ پر دھیرے دھیرے بنے گا جس سے کی مسالیاں اچھے سے بھون جاتے اور اچھا ٹیز دیتے ہیں ادھر دیکھیں یہاں پر یہ چکن ہے جو کی یہاں پر لیا تھا انہوں نے اس کو سارا پانی اس کا نکال دیا ہے اس کے بعد یہ اس کے اندر ریڈ والا فوڈ کلر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے تو یہ جو گریوی میں نمک تھا اور چکن میں نمک تھا اس کو آپ تھیان میں رکھتے ہوئے ڈالیے گا گریوی میں آپ نے ایک چمچ بھر کے نمک لیا تھا اور یہاں پر آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم نمک لیجے گا جو کی بس چکن میں اچھا ٹیسٹ آنے کے لیے جسے کہ چکن کے پیسز پر اچھا نمک چڑ جائے اور ان کے پیسز جو ہے پھیکے نہ لگیں اس کے ساتھ میں اس میں ایک چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب بس ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیا جائے گا اس کو میرینیٹ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس سے ہلکا سا مکس کر کے سائیڈ میں رکھا جائے گا جب تک کہ مسالے پھون کے تیار نہیں ہو جاتے ہیں اتھر دیکھئے فرینڈز یہاں پر یہ کاجو ہے جو کی پچاس کرم لیا گیا تھا پچاس کرم کاجو کا پیسٹ تیار کر لیا گیا یہاں پر جو بول میں ہے وہ پچاس کرم کاجو کا پیسٹ ہے جو کی جائے گا سارا کا سارا جب مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں گے اس کے بعد لاسٹ میں ایک کاجو کا پیسٹ جائے گا تو یہ دیکھئے ہاں پر ایک کاجو کا پیسٹ ہے جو کی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی جو کی اس ریسپی کا ٹیسٹ پر انہینس کر دے گی اور اس کے ڈالتے ہیں اس ریسپی کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آنے والا ہے تو قریب آدھا چمچ کی یہ جو کسوری میتھی ہے یہاں پر آپ کو دکھائے جا رہی ہے ڈالی ہے ابھی بس ان مسالوں کو ایک سے دو میٹھ تک اور بھون جائے گا اس کے بعد بعد میں اس میں چکن بھی آٹ کیا جائے گا تو دو سے دی منٹ تک جب یہ بھون جائیں گے تب اس کے بعد اس کے اندر چکن ڈال دیا جائے گا ہانڈی چکن میں نہ چکن کو فرائے کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے اس کو گریل کیا جاتا ہے تندور پہ اس کو سمپلی کچھے چکن میں فوڈ کلر نمک اور لیسن ادھر ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو رکھ دینا ہے اس کو رکھنے کا کوئی ڈیوریشن نہیں ہے بس اس کو تب تک ہی رکھا جائے گا جب تک ہی مسالے بھون نہیں جاتے ہیں اور اس کے بعد جب مسالے بھون جائیں گے آدھے تو اس کے بعد اس میں چکن ڈال کر مسالوں کو واپس بھون جائے گا اب یہاں پر مسالوں کو اتنے ہی بھون جائے گا جب تک ہی چکن پوری طرح سے گل نہیں جاتا ہے تو یہاں پر اب دیکھیں پہلے یہ چکن کوچھی طرح سے جو یہاں پر مسالے ہیں گریویت بنا رہے ہیں اس میں مکس کر لے رہے ہیں آگے قریب پندہ میرے تک تم دھیمی آج پر ہی بھونے گا اور ساتھ میں ہی دیکھیں یہاں پر یہ پچاس گرام ٹومیٹو کیچپ بھی ایٹ کریں گے لاسٹ میں جس سے ڈالتے ہی اس ریسپی کا پرفیکٹ ہانڈی چکن کا ٹیسٹ آنے والا ہے اور بہت ہی لذیذ بنے گا یہ ہانڈی چکن اگر آپ اس طرح سے سیم فالو کرتے ہیں تو بس آپ یہاں پر چکن کی اگلنے کا ویٹ کرنا ہے دھیمی آج پر قریب پندرہ منٹ اور لگنے والے ہیں اس کو دھیمی دھیمی آج پر ہی پکے گا ساتھ میں اس میں ہلکا سا نیبو بھی ڈال دیا جائے گا اس میں آدھے نیبو کا استعمال کیا جس کا یہ سارا جوس اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ نیبو کا رنسٹ ڈال دیا ہے بس یہاں پر جو ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر چکن کو دم ہوتے ہوئے گلتے ہوئے اور یہاں پر انہوں نے اس کو چیک کر لیا تھا کہ جو یہاں پر چکن ہیں اچھی طرح سے گلگ ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں ہانڈی چکن ابھی ریسپی فنش نہیں ہوئی ہے تھوڑا سا اس کے اندر اور کچھ ڈالا جائے گا جس کے ڈالتے ہیں یہ پرفیکٹ ہانڈی چکن بن کے تیار ہونے والا ہے یہاں پر فرینڈز ایک چیز بتانا بھول گئے تھے جو کہ آپ اس کے اندر اٹ کر سکتے ہیں اور یہ اکثر اس میں ڈالتے ہیں جبکہ ہانڈی چکن بناتے ہیں کئی طرح سے بنایا جاتا ہے اس میں یہ شملا مرچ بھی ڈالتے ہیں جو کہ ایک چاہے گی اور شملا مرچ آپ کو سیم اسٹیج بھی ڈالنی ہے جبکہ آپ پیاز ڈال رہے تھے تو آپ کو شملا مرچ بھی ڈال کرنی ہے یہاں پر انہوں نے نمک وغیرہ چیک کر لیا ہے اب دیکھیں لاسٹ میں یہ ان کے پاس ہے گرم مسالہ پاودر انہوں نے اس کو ڈھکن کے اوپر رکھا تھا جسے کی اچھی طرح سے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے یہ خاص ٹریک ہے یہ لوگ گرم مسالے کو گرم کر کے ڈالتے ہیں اور لاسٹ میں ڈالتے ہیں ہلکا سا گرم کرنے سے اس میں خوشبو آ جاتی ہلکا سا بھون جاتا ہے تو انہوں نے ڈھکن کے اوپری ڈکھا تھا جیسے کی آپ کو دکھایا جا رہا ہے اب یہ گرم مسالہ سارا اس چکین کے اندر جائے گا اور گرم مسالے کو ڈالنے کے بعد چکین میں اچھی طرح سے اس گرم مسالے کو مکس کر لیا جائے گا جسے کی گرم مسالے کا فلیور سارے چکین میں اچھی طرح سے آ جائے گا تو سارے مسالے اس کے اندر جا چکے ہیں اب اس کے اندر بس لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں اس کو اچھا سا ٹیز دینے کے لیے اس میں کریم اور پٹر بھی ایٹ کیا جائے گا تو پہلے تو یہ سارے گرم مسالے کو اچھی طرح سے ملا رہے ہیں اور یہاں پر آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا تھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا لوس کرنے کے لیے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں صرف آدھا گلاس ہی پانی ڈالا جائے گا اور اس کی کنسسٹینسی کو ایک جنس کیا جائے گا ہانڈی چکن میں لکنوی سٹائل میں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالا جاتا ہے اس کے اندر جو اس کی گریوی ہوتی ہے تھکی رہتی اس لیے صرف آدھا گلاس پانی ہی اس کے اندر جا رہا ہے اب اس کے بعد اس میں جائے گی فریش کریم امول والی فریش کریم کا استعمال کیا ہے دو چمچ بھر کے لاسٹ میں یہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں بٹر بھی جائے گا بٹر بھی اس میں دو ٹیبلی سپن ہی جائے گا کریم اور بٹر کے بعد اس کو اچھی طرح سے کریم اور بٹر کو اس چکن میں ملا لیا جائے گا جس سے کہ کریم اور بٹر کا فلیور اچھی طرح سے اس چکن کی کری میں آ جائے اور اس کے بعد اس کو بس ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد یہ جو ریسپی ہے ٹن ہو چکی ہے فرینڈز اگر آپ نے ایک بار اس طرح سے ہانڈی چکن کو بنا کے تیار کیا ہمارے باورچی کے تھوز سیکھ کر کے تو پھر آپ بار بار اسی طرح سے بنا کر کھانا جائیں گے کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس چکن کی کو کیونکہ دھیمی آس پر بنایا جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے دھیمی آس پر بھونتے بھونتے یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے بٹر اور کریم کو مکس کر لیا گیا اس کے اندر اب اسے ڈھک دیا جائے گا جسے کی اس میں جو تار ہے وہ اوپر کی طرف سے آ جائے پاس منٹ کے بعد یہاں پر اسے کھوڑ کر کے چیک کر کے دکھاتے آپ کو دیکھیں فرنس الحمدللہ یہ ہانڈی چکن جو کی آج آپ نے دیکھا کی آپ کے سامنے پاورچی نے اس کو کیسے بنا کر تیار گیا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے آپ سیم طرح سے اس کو بنائیے گا تو یہ بہت ہی مجدار بن کے تیار ہوگا فرنس آئے ہوب کہ آپ کو آج کی ہارڈی چکن کی ریسپی اچھی لگی ہو اگر آپ کو ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کرنا بلکروند بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے تو اسی طرح کی اور ریسپیز دکھنے کے لیے میرے چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں thank you so much